وَمَاوْحِ الَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِبْتَدِينَ مُبْتَلَائِ ان کے درگاہ اور مزارات کے جو نظر نیاز ہے وہ اسی کا مزداد ہے اس مسئلے میں اندوستان کے اقابر علماء میں سب سے زیادہ جرد شاہ عبدالعزیز نے کی اور برکل صاف کلیر کٹ تمام درباروں کے نظر نیاز مند مزرگوں کے چڑھاوے نیاز سب کو ناجائد حرام مَاوِلْ لِبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو پیر میرے شاہ گوروی نے شاہ عبدالعزیز کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے الْقَلِمَةُ الْعُلِيَا فِي تَفْصِیرِ مَا اُحِلْ لِبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الْقَلِمَةُ الْعُلِيَا فِي تَفْصِیرِ مَا اُحِلْ لِبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ طالبیلے میں ایک نکتہ سمجھ لیں پیر صاحب نے اس رسالے میں شاہ عبدالعزیز نہیں لکھا لکھا ہے محمد عبدالحلیم دیلوی شاہ عبدالعزیز کا نام ہے جیسے عبدالحکیم شاہ علی اللہ کا نام ہے اور عبدالرحیم ان کے والد کا نام ہے تو شاہ عبدالعزیز کا نام ہے عبدالحلیم تو عبدالحلیم نام کہہ کر رکھ کیا ہے نکتہ یاد رکھو تفصیرِ عزیزی پر عبدالحلیم کہیں نہیں ہے شاہ عبدالعزیز ہے یہ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز پر رکھ کرنا آفتاد پر اور آسمان پر تھوکنے کے مترادف تھا پیر صاحب کو اپنا پتہ تھا کہ میرا قد کارڈ اتنا نہیں ہے تو شاہ صاحب کی تاریخی نام نکال کر گئے اور اس کے رن میں کتاب لکھی اپنے دل کا بڑاست نکالا قبر پرستوں کو اور مردار خوروں کو خوش کیا مردار خوروں کو الکلمة الالیاء فی تفصیرِ مَا اُحِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پیر صاحب میر علی شاہ گورڑوی مولانا احمد علی محدث کے شاگر دے دیگر بریلویوں کی طرح نہیں ہے لیکن مولانا احمد علی نے دو دفعہ درست سے نکالا ہے معلوم ہوا کہ تعلیم علمی کے زمانے میں بھی مشہور تھے اپنے کردود میں تم میں کتنے لڑکے ہوں گے اچھے برے لیکن ابھی تک ایک کو بھی نہیں نکالا گیا ہاں خود آتے بھی ہے جاتے بھی ہے خیر نہ اللہ ہوتے خیر نہ لجا آخیر میں حضرت مولانا احمد علی صاحب نے ان کو معذرت کی کہ میں آپ کا اخلاص مانتا ہوں لیکن طلبہ میں شور ہوتا ہے آپ کے آنے سے تو جو تعلیم علمی کے زمانے میں ایسا مشہور ہو کہ درس حدیث کے طلبہ اس کو نہ چھوڑ دے ہو وہ بڑے ہو کر کے پیر صاحب بن گئے تو شاہ عبدالعزیز کے خلاف کتاب لکھنے لگے جبکہ مسئلہ بشریت اور علم غیب میں پیر صاحب نے علماء دیوبن کے موقف کی تائیب کیے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی بھی پیر صاحب سے بہت ہو گئے تھے پیر میں علی شاہ گھر روی سے توبہ اجائب و غرائب پیر صاحب کے سب سے امدہ اور علمی کتاب سیفی چشتیاں ہیں جو انہوں نے مرزا غلام احمد کے مقابلے میں لکھی اور بہت اچھی کتاب ہے اس سے پہلے ایک کتاب انہوں نے لکھی یہ شمز الہدایہ تفسیر کبیر کی ایک عبارت سن لیں اگر کسی مسلمان نے جانور زبہ کیا لیکن کسی غیر اللہ کے سواب کے لئے اس کو رازی کرنے کے لئے خوشنودی کے لئے سارا مرتدد یہ مرتد ہو گیا وہ زبیحتہو میتہ اور زبیح مردار ہے تفسیر کبیر جلد تین یہ میرے پاس ایک علیدہ نسخہ ہے بڑا نسخہ ہے مت تفسیر کبیر جز پانٹ اور چھے صفہ بارہ تفسیر روح البیان جل ایک صفہ دوسو ستتر تفسیر البحر المحیم جل ایک صفہ چارسو اٹاسی تفسیر فتح القدیر شوکالی کی جل ایک صفہ سو ستتر اور فتح شام جل دو صفہ ایک صفہ چارس ان جگہ اس بات کی وضاحت کی گئی تفسیر نیشہ پوری اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ بعض مہمانوں کی آمد پر ویسے ہی بکرے کاٹتے ہیں اور راستے میں جگہ جگہ گراتے ہیں زیافت مقصود نہیں ہے ان کا عزاز مقصود ہے جانور کاٹتے ہیں اور راستے میں گراتے ہیں لکھائے یہ بھی وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کَمِ ازْدَاقِ نَجَائِزُ وَحْرَابِ اسی طرح بعض جگہ رواج ہے کہ انٹو کی بٹی جب کھلتی ہے انٹو کی بٹی جب کھلتی ہے تو اس کھولنے کے عزاز میں دس پندر بکرے کاٹ لیتے ہیں حضرت شیخ علی نے اور شاہد الازیز نے اور تفسیر انہیں شاہ پوری والے سب نے لکھائے کہ یہ بھی مَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ